اسلام علیکم میرا نام آدن ہے اور آج ہم شروع کرنے والے ہیں ماشین لرننگ کی پلائی لسٹ اس پلائی لسٹ میں مختلف کیا ہوگا اس میں ہم ماشین لرننگ کے ہر ایک ٹاپک کو جو ہمارے لئے ڈیٹا سانجن بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا اس کو دیکھیں گے اور اس کے ہر ٹاپک کے پیچھے اس کا کیا مطلب ہے عام دیسی زبان میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پر دیفنیشنز کے بیچے نہیں بھاگتے ہیں وہ تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے ہم یہاں پر ان کو دیسی مسالہ دار اور تڑگے والی اگزامپلز کے ساتھ سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرسکیں آج ہم اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماشین لرننگ کی پہلے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور پہلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ماشین لرننگ ہم کہتے ہیں وہ اصل میں ہوتی کیا ہے کیا یہ ماشین لرننگ ٹھیک ہے ہم اس کو آج سمجھیں گے اور آئندہ ویڈیوز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر ماشین لرننگ کے ٹاپک کے پیچھے جو سائنس ہے جو ماتھماتکس ہے وہ کیا ہے تاکہ جب بھی آپ ماشین لرننگ کی کوئی بھی ٹکنیک استعمال کر رہے ہوں یا اس میں کوئی بھی پروسس کر رہے ہوں تو آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا بھی آ سکے اور لگانا بھی آ سکے چلیں شروع کرتا ہے تو آج ہم نے جو شروع کرنا ہے وہ ہماری روایت وہی دیسی اگزامپل لے گر ہم چلیں گے تو ماشین لرننگ سمجھنے کے لیے میں نے جو یہاں پر مثال لیے وہ یہ لیے کہ اگر آپ دیسی ہیں میری طرح اور آپ کو ماشین لرننگ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کودینکس کا پلاتفارم اور یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی یہ میری گارنٹی ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ دیسی تو ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ماشین لرننگ میری مجھے اچھی نہیں لگتی یہاں پر مجھے جو سٹسٹکس ہے وہ پسندہ یا مجھے ماتس اچھا لگتا تو پھر بھی آپ کو کودینکس اور یہ ویڈیو اچھی لگنے والی ہے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ہاں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سٹسٹکس بھی مجھے نہیں اچھی لگتی ماشین لرننگ بھی مجھے نہیں اچھی لگتی پر میں ہوں دیسی تو پھر یہ ویڈیو اور یہ کودینکس کا چینل وہ شاید آپ کے زیادہ کام نہ آسکیں ٹھیک ہے پر اگر ایسا ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں دیسی نہیں ہوں میں ہوں برگر ٹھیک ہے آہ you know what I mean تو آپ برگر ہیں لٹرلی وہ والا کھانے والا برگر نہیں ہیں ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں برگر تو ہوں پر مجھے مشین لرننگ بھی نہیں اچھی لگتی ہے پھر یہ پریشانے والی کوئی وعد نہیں ہے کودینکس کا چینل آپ کو پسند آنے والا ہے پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں برگر ہوں مجھے مشین لرننگ بھی نہیں اچھی لگتی پر ہاں سٹسٹکس اچھی لگتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ لی وعد نہیں ہے لیکن اگر آپ تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آہ تو پھر آپ اس طرح کریں کہ کچھ اور جا کے دیکھیں شاید آپ کو پسند آ رہے ہیں اگر میرا خیال سے آپ کو یہاں پر جو نو میں لکھا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آہ یا میں پھر آپ کو مزید یہ ٹھیک ہے یہ بہتر ہاں چلیں ٹھیک ہے تو یہ جو بھی ہم نے بات کی ہے اصل ہم نے یہاں پر مشین لرننگ لگا لیے یہ مشین لرننگ میں کہلاتا ہے decision tree decision tree کیا کرتا ہے اصل میں وہ classify کر دیتا ہے یا وہ predict کر دیتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو یہ چیز ہونے کی chances ہیں یا یہ پھر یہ چیز ہونے کی chances ہیں تو اصل میں decision tree machine learning کی ایک type ہے type سے مراد یہ ہے type وہ والی نہیں ہے machine learning کے اندر جو ہم ایک process لگاتے ہیں یا ایک technique لگاتے ہیں یہ وہ والی چیز ہے ٹھیک ہے اصل میں machine learning ہمیں صرف یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی چیز کو predict کرنا ہے یا اس کو classify کرنا ہے اچھا اگر آپ کو لگ رہے کہ اس example سے آپ کو سمجھ نہیں آئیں تو ہم ایک اور example دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے یہ example میں نے یہاں پر پھر بہت ہی مذہب والی لیے تاکہ آپ کو آرام سے سمجھ آسکے وہ یہ لیے کہ میرے پاس اس axis پہ موجود ہے پالک ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں spinach اور یہ میرے پاس ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہو جاتے ہیں for example یہ میں ہوں کہ میں بہت زیادہ muscular نہیں ہوں اور میں نے پالک بھی مجھے زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نے تھوڑی سی پالک کھائی ہے تو میرا یہاں پر یہ میرا ایک point ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا ہم نے point لے لیا ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کتنی پالک کھائی ہے اور یہ ہم نے point لے لیا ہے پاپائی کا یاد ہے نا آپ کو پاپائی سیلر مین تو یہ پاپائی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاپائی زیادہ جب وہ ایک دم سے کھاتا تھا پالک تو اس کے ڈولے شولے بن جاتے تھے یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے زیادہ پالک کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اب میں نے کہا کہ یہ ہے میں نے ادھر ایک لائن فٹ کر دی ہے اب یہ لائن کیسے فٹ کی ہے یہ فلحل ہمارے ہمارے لئے سوچنے والی بات نہیں ہے صرف میں نے آپ کو یہاں پہ بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کہ زیادہ طاقت تب آتی ہے جب زیادہ پالک کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ پالک زیادہ طاقت تو اگر اس طرح ہو کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ جو ڈیٹا میرے پاس ہے جسے میں نے یہ لائن فٹ کر رہی ہے اس کو ہم مشین لرننگ کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ٹریننگ ڈیٹا ٹھیک ہے کیونکہ ہم مشین لرننگ کے اندر اس وقت بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسی کی ٹرمنالوجی بوہرے ہوتے ہیں تو ہم جب مکمل طور پر اردو بولتے ہیں یا اردو کا پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اردو ہی لکھنی پڑتے ہیں درمی میں انگریزی یا پھر کچھ اور زبان ہی لکھ سکتا ہے تو جو ہمارا پیپر چک کر رہا اسو سمجھ نہیں آئے گی اسی لئے جب ہم یہ والی مشین لرننگ کی ٹرمنالوجی ہم بات کریں گے تو ہمیں وہی ٹرمنالوجی وہی ورڈ اور اس کو ہم فٹ کر لیتے ہیں اس لائن سے فور ایکزامپل یہ لائن مجھے کیا بتا رہی ہے کہ اگر آئندہ میرے پاس کوئی پوائنٹ آتا ہے تو اس کو اس لائن کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ اس نے کتنی پالک کھائی ہے اس کے پاس اگر طاقت گیون ہے یا ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں اگر پالک کی انفرمیشن ہمارے پاس ہے تو ہم یہ طاقت والا فیکٹر بھی بتا سکتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گیا اب بات یہ آتی ہے کہ ایک فٹ لائن کرنے کے بجائے اگر ہم یہ اس طرح کی ہر پوائنٹ میں سے گزرتی ہوئی ایک لائن بنا دیں تو یہ لائن تو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیٹا کو فٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ بلاک لائن کی نسبت جو یہ تیڈی میڈی لائن جا رہی ہے جو ہر پوائنٹ سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے یہ دیٹا کو زیادہ اچھے طریقے سے فٹ کر رہی ہے اس کمپیر ٹو یہ کالی والی لائن اب یہاں پر اکثر اوقات ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ مشین لرننگ میں ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے اس بات پر کہ پریڈکشن کس طرح کی آ رہی ہے ہمارا یہاں پر فوکس یہ نہیں ہے کہ دیٹا کو ہم فٹ کس طرح کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی پاس سمجھ نہیں آئی تو ہم اس طرح گردتا ہیں کہ کوئی پوائنٹس لیتا ہے جسی یہ والا میں نے اگر پوائنٹ لیا ہے اس کو میں نے اب بتانا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے تو میں نے کتنی پالک کھائی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی پوائنٹ ہم نے اس کے بارے میں بتانا ہے ایک کی وجہ ہم یہاں پر کچھ اور لے لیتے ہیں اور دو سے تین پوائنٹس لے لیتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے دو پوائنٹس لے لیتے ہیں اب جن دیٹا کو میں نے اس لائن کے تھروں انفرمیشن دینی ہے تو وہ میرے پاس ہو جائے گا تیسٹنگ دیٹا سو ماشین لرننگ کی ٹرمونالوجی میں جس دیٹا کو اب میں نے انفرمیشن بتانی ہے دیٹا دیکھتے ہوئے جو میرے پاس تھا وہ میرے پاس آجے گا تیسٹنگ دیٹا اب یہ ایک اور بات دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم آرے پاس جو بھی دیٹا آتا ہے ہم سارا کا سارا ٹرننگ کے لئے نہیں دے سکتے اگر ہم سارا ہی ٹرننگ کے لئے دے دیں گے تو ہم ٹیسٹ کس کے اوپر کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا دیٹا ہم بجا کے رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو ٹیسٹ کرسکیں کہ جو ماشین لرننگ کے میں ٹیکنیک لگائی ہے وہ اصل میں کس طرح کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں میں پاس دو لائنیں ہیں ایک لائن ہے جو بلکل سیدھی جا رہی ہے ہم نے کہا کہ ایک یہ لائن بھی فٹ کر رہی ہے اور ایک یہ والی لائن جو ہر پوائنٹ میں سے گزرتی بھی جا رہا ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے زیادہ بہتر طریقے سے فٹ کر رہی ہے ٹارگٹ ہم نے مشہد رکھتے ہیں ماشین لرننگ میں ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے کہ پریڈکشن اصل میں کس طرح کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا پریڈکشن کس طرح ہو رہی ہے ہم پہلے کالی والی لائن کیوں لے رہتے ہیں کالی والی لائن کیا آپ بتا رہی ہے کہ یہ والا پوائنٹ ہے یہ میں نے بتانا ہے تو اس کالی لائن کے مطابق پوائنٹ آنا چاہیے ادھر اس لائن کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ میرے پاس ڈیفرنس آ گیا جو ہمارے پاس اوریجنل پوائنٹ ہے اس میں اور جو پریڈکٹڈ ویلی اس میں ٹھیک ہے یہ ہم اس طرح کرتے ہیں ہر ایک پوائنٹ کا نکال لیتے ہیں کہ اس پوائنٹ کا پریڈکٹڈ ویلی اس لائن کے مطابق یہاں آنی چاہیے تھی اور اس پوائنٹ کا جو تیسرا پوائنٹ اس کے پریڈکٹڈ ویلی ادھر آنی چاہیے تھی اب ہم اس طرح کرتے ہیں ان تیروں کو جمع کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیتا ہے اب ہم وہ جو یہ ہر پوائنٹ میں سے گزری تھی لائن اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر بھی جو پریڈکٹڈ ویلی آنی چاہیے تھی وہ ہم اس کا ڈیفرنس ایکچول ویلی اکسا لکھ لیتا ہے اور یہاں پر سائٹ پر کر لیتا ہے اب آپ کو یہاں سے ساف ساف دکھ رہا ہے کہ یہ جو لائن ہے ریڈ والی جو ہر ایک پوائنٹ میں سے گزری تھی وہ زیادہ ہے اس کا ڈیفرنس ایس کمپیر تو یہ بلیک پوائنٹ تو اب ہم سے کوئی پوچھے گا کہ کون سی لائن بہتر ہے ہمارے ماشین لینڈنگ موڈلنگ ہم نے کی ہے تو اس میں کون سی لینڈ بہتر ہے تو ہمارا کیا جواب ہوگا کہ آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن بتانا ہے ٹھیک ہے اور میرا جواب جو ہے وہ یہ لال والی لائن ہے یہ کالی والی لائن ہے یہ کس کے مطابق میں نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے دو باتیں بتانی ہے اب آپ بتانی ہے کہ ان دونوں میں سے کس لائن کو آپ چوز کریں گے اپنا موڈل ٹرین کرانے کے لئے اور ٹیسٹ کرانے کے لئے ٹھیک ہے ٹرین آپ نے کرا لیا اب اس آدمی سے بتانا ہے کہ ٹیسٹ کرانے کے لئے آپ نے کون سی لائن بانی ہے اور دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیوں چون ہے آپ نے یہ ٹھیک ہے تو یہی ہے مشین لینڈنگ اصل میں مشین لینڈنگ کا مین جو چیز ہے جو کام ہے وہ کیا ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ نے پرڈکشن کس طرح کرنی اور آپ نے کلاسیفیکیشن کس طرح کرنی ہے اور یہ جو چیز ہوتی ہے مین کہ آپ نے پرڈکشن یا کلاسیفیکیشن کس طرح کرنی ہے وہ ہی اصل میں سارے سوالوں کو اجاگر کرتی ہے کہ کون سی ٹکنیک ہونی چاہیے کس طرح میں لے کر چلنا چاہیے کتنے سٹپ کرنے چاہیے ڈیٹا کو پرڈکشن ڈیوائیڈ کرنا چاہیے تو اب ہم یہ سارے سوالوں کی جواب آئندہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ